اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے معاشی لحاظ سے ملک پاکستان کی تاریخ کے نچلی ترین سطح پر ہے اور متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا قادر و مدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے معاشی طور پر غیر مستحکم ہونے کے بعد سوویٹ یونین اپنا وجود برقرار نہ دکھ سکا آج ہمیں اس طرح کے حالات سے دوچار کیا جا رہا ہے ملک کے اندر قومی یک جہتی کا فقدان ہے عوام مہنگائی ستنگ نوجوان بیروزگاری کا شکار تاجر بیراجری پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈاکٹرز پریشان وکلا پریشان اور ہر شعبہ زندگی سے عبستہ لوگ عدم اتمینان کا شکار ہیں استراب کا شکار ہیں اور پھر آج اس وقت کشمیر کی جو صورتحال بنی ہے ہم موجودہ حکمرانوں کو کشمیر کو فروخت کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کشمیر فروش حکمران آج وہ شور مچا رہے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں تم نے کشمیریوں کے پیٹ میں چھرہ گھوم پائے اور آج حضب اختلاف اپنے اجلاس میں ایک آواز کے ساتھ کشمیریوں کو پکار رہا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے حضب اختلاف آپ کے ساتھ ہے آپ کی جد و جہد آزادی اور آپ کی حق خود ارادیت کی جد و جہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا قدم قدم پر پاکستانی قوم مسلسل آپ کے ساتھ رہے گی لیکن اس وقت مسئلے کی جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ یک سر تبدیل کر دی گئی ہے کل تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے سر نگر کیسے حاصل کرنا ہے اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مظفر آباد کو کیسے بچانا ہے پورے قضیے کی نویت تبدیل کر دی گئی ہے یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا بی جے پی کے انتخابی منشور کا حصہ تھا ہم نے ریاستی سطح پر کہ مودی جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا سو یہ ہے وہ حل جس کے بارے میں اس کو بھی یقین تھا کہ حل یہی ہوگا ٹرمپ کے پاس حاضری دینا نتائج بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ مودی فیصلہ کرنے والا ہے اور آپ نے خاموش رہنا ہے ہم عالمی سازش کا شکار ہے اور ہمارے حکمران اس عالمی سازش کا حصہ ہیں سو ہم تو منحس القوم مسترب تھے انتخابات میں داندی ہوئی جالی حکومت قائم ہوئی نہ اہلیوں کی وجہ سے معاشی بہران کے ہم شکار ہوئے لیکن آج کشمیری بھی پاکستانی قوم کی طرح زخمی زخمی ہے اب ہم کشمیریوں کو یقین دیرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا زخم مشترک ہے اس اعتبار سے تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اسلام آباد متحدہ طور پر آئیں گے اور یہاں پر اس حکومت کے خاتمے کیلئے آخری کیل ٹھونکیں گے لیکن سردست ہم نے رہبر کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر چارٹر آف ڈیمانڈ تیہ کر لے ہر پارٹی اس میں سفارشات دے تاکہ ہم جب مطالبات اسلام آباد کی طرف آئیں تو تمام پارٹیوں کا ایک متفقہ مطالبہ اور اس کا چارٹر ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہم نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس چھبیس اگست کو ہو اور ہم نے تجویز کیا ہے کہ انتیس اگست کو پھر سربراہی اجلاس ہو تاکہ چارٹر آف ڈیمانڈ اور اسلام آباد مظاہرے کیلئے حتمی طور پر مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتے سو الحمدللہ آج بالتفصیل دوستوں نے اظہار خیال کیا حالات کا جائزہ لیا تجاویز پیش کی اور ہم اس اتفاق راہ پر پہنچے ہیں جس سے ہم قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضب اختراف نے آج سے آگے بڑھنے کیلئے مکمل طور پر ذہنی ہمہہنگی کا مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ اور عزیز اب یہ سفر اس جابر اور ناجائزہ اور نا اہل حکمرانوں کے خاتمے پر ہی یہ تحریک منتج ہوگی انشاءاللہ اور آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سرکاری ملازموں کو ایکسٹینشن ملتی رہتی ہیں صرف ایک کو نہیں ملی بہتوں کو ملتی رہتی ہے لہٰذا اس کو نارمل لیا جائے حضرت حضرت ہم وہ کیوں نہیں آئے ہمیں معلوم ہے پاس سنے کیوں نہیں آئے ہمیں معلوم ہے نہ آنے کو اتنا اشیو برانے یہ بکلا ہٹ ہے لہٰذا پارٹیاں موجود ہیں میرے مسلسل ان سے رابطے ہیں عذر معقول تھا ان کا رات بھی میری میٹنگ ہوئی تھی اور پورے مینڈیٹ کے ساتھ یہ ساتھی آئے ہیں آج فیصلہ کیا ہے انہوں نے لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ان کے لوگ آ رہے ہیں یہ بکلا ہٹ کا شکار ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نہیں تھے تب بھی اجلاس میں موجود تھے ملانکہ صاحب نے مجھے کے باتے ہیں یہ حتی ہے کہ آپ نے متعدد بار بیانات میں پریس کانفرنس میں اور انٹروز میں یہ کہا ہے کہ دو ہزار انیس میں ہی اسلامباد لاکھ داؤن ہوگا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری آپ کی جو اپوزیشن جمعاتی ہیں کیا دو ہزار انیس میں ہی آپ کے ساتھ اسلامباد لاکھ داؤن ہوگا انشاءاللہ میرے خیال میں اسی سے آپ اندازہ لگائیں جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا چیئرمین کے الیکشن میں یا ادم اعتماد میں اسی سے اندازہ لگائیں یہ ہم نے ہر پارٹی کو کہا ہے ہر پارٹی کو کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر نہ جائیں حقیقت پسندانہ توفر اپنی پارٹی کے اندر تفتیش کریں تحقیق کریں جو مجرم نکلتا ہے اس کے خلاف فیصلہ بولن صاحب یہ فرمایے کہ پچھلی ایپی سی جو ہوئی اس میں فیصلہ ہوا چیئرمن سینٹ کو اٹھانے کا آچرہ ہر پارٹی کر رہی ہے اس ایپی سی میں بلاون صاحب نہیں آئے نہیں آئے کہ بات نہ کریں یعنی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے لیے اگر آج آپ پریس کنفرنس میں نہ ہوتے کسی عذر کی وجہ سے کہ وہ نہیں آئے سمجھائے جا رہا تھا کہ نون اور پی پی آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہیں یا دوسری دفعہ آپ کے ساتھ ہاتھ کیا تھا آپ ہاتھ کر رہے ہیں بات شاہب میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہاتھ انہوں نے نہیں کیا آپ ہاتھ کر رہے ہیں ان کی میڈیکل گراؤنڈز کی وجہ سے نہیں ہے وہاں پہ دہور میں جو چود آگست کی اس میں انہیں چھوٹ لگی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو بیڈ ریسٹ بتایا لیکن ہم یہاں پر پارٹی کی طرف سے ہیں خاجہ آسف صاحب بھی ہیں اور میں بھی تھا یاد صادق صاحب بھی تھے اور ہم پورے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے آرید تو اس میں بھارہ کناہ رہی ہے شاکر ایک سیکنڈ شاکر صلیبی صاحب کے سوال کے ایکسٹنشن میں بیڈگل صحیح کہتے ہیں نون لینک اور پیپرز پارٹی کی جو وقت آج وفود شریک ہوئے ہیں کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا کہ اگلی ایپی سی کے لیے ون سیکنڈ آپ بلائیں گے یقین آپ کو انہیں اسے دیسی میں نہیں نہیں اس میں دیکھیں چارٹرہ و ڈیمانڈ جب تیہ ہو جائے گا تو اس کو بھی تو لوگوں کے ساتھ پیش کرنا ہے پارٹیز نے اپروف کرنا ہے اس کو تو اس وقت تو وہ بھی انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آئیں گے دیکھیں اب دیکھیں اب یہ بات اس کو زیادہ میں پھیلانے کی اس لیے کہ اس میں آرمی چیف زیر بحث آئے گا اور فوج کے ادارہ کو اس طرح زیر بحث اس لانا میرا خیال میں سیاست میں ہم تو نگست جیتے ہیں ہمیں تو ان سے گلا ہے کہ آپ سیاست میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں پھر ہم بھی ان کو گذیرتے رہیں میرا خیال یہ ہماری طرف سے بھی یہ روش نہیں ہونی چاہیے بتائیے گا کہ آپ کی افصریت کی سینٹ میں لیکن آپ چیئرمنٹ سینٹ کو نہیں ہٹا پائیں اب آپ جانے لوگ ڈاؤن کی طرف کس طریقے سے آپ کو امید ہے کہ اس بار آپ کامیاب ہو جائیں گے جبکہ پہلے حصریت کے باوجود آپ ہار گئے چودہ بندے کونتے ہیں کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا جانا وہ کونتے ہیں جنہوں نے وہ حال ایک کو بھوٹ دیکھیں 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 گرٹی دی ہے کہ این موقع پر کوئی مجبوری آ رہی نہیں آئے گی دیکھیں لیکن ایک ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ عراقین ہوتے ہیں ان عراقین کا ایک ووٹ ہوتا ہے وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن جو لاکڈاؤن کی بات ہے یا استانباد آنے کی بات ہے وہ تو عوامی ایک ریلہ ہوگا اور پورے ملک سے عوام کا ایک ریلہ جب آئے گا ہوتی ہے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے میں نے ارز کیا کہ ایک دفعہ رہبر کمیٹی کو یہ حوالے کر دیا گیا ہے کہ 26 کو بیٹھ کر وہ ساری تفصیل جو ہے بنا کر ہمیں دیں گے اور پھر اس کے بعد تو آپ اتمنان رکھیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ عیاشی ان کے لئے نہیں آئیں گے وہ باقیادہ مجاہد کی طرح اسلامباد میں آ کر بیٹھیں گے اور بھو بھی برداشت کریں گے اور تکلیف بھی برداشت کریں گے تو میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ پارٹیاں خود ان کو تلاشت کریں گے آپ سوال کر لیں آپ نے بسلہ کشمیر اس وقت پڑا ہے اہم بسلہ ہے اور آپ نے ابھی انہوں کمرانوں کو کشمیر پروش کہہ دیا آپ بھی اس کشمیر کمیٹی کے چیرمیر رہے ہیں دو چینئر کے قریباً تو آپ کیا سمجھتے ہیں حل کیا ہے کس طرح حل پر نکالا جائے گا یا اپوزیشن حکومت اگر آپ آج پوزیشن میں کال حکومت میں ہیں تو آپ کے سرات پوزیشن یہ بات کرتی گے یہ پہلے بھی اور اگر بعد میں یہ وہ کرے گی تو اس کا حل کیا ہے کس طرح میرے ہوتے ہیں ایک سال کی کارکردگی کے نتیجے میں ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کو مختلف نو بہرانوں سے دو چار کر دیا گیا ہے اور ان کی نااہلیوں کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے معاشی لحاظ سے ملک پاکستان کی تاریخ کے نچلی ترین سطح پر ہے اور متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کادار و مدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے معاشی طور پر غیر مستحکم ہونے کے بعد سوویٹ یونین اپنا وجود برقرار نہ دکھ سکا آج ہمیں اس طرح کے حالات سے دو چار کیا جا رہا ہے ملک کے اندر قومی ایک جہتی کا فقدان ہے عوام مہنگائی ستنگ نوجوان بیروزگاری کا شکار تاجر بیراجری پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈاکٹرز پریشان وکلا پریشان اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ادم اتمینان کا شکار ہیں استراب کا شکار ہیں اور پھر آج اس وقت کشمیر کی جو صدتحال بنی ہے ہم موجودہ حکمرانوں کو کشمیر کو فروخت کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کشمیر فروش حکمران آج وہ شور مچا رہے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں